موسیقی اسلام علیکم ناظرین توفای علی بدد میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی حاشم سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز اہلِ بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی حمید ابن مسلم کی ریپورٹنگ کربلا میں درندوں کا انسانوں سے مقابلہ قرار دے دیا شہدائے کربلا کے سرطن سے جدا کر دیا گئے مختلف قبیلوں کو سروں کی ذمہ داری سوپ دی گئی اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفا کی طرف روانہ کر دیا گیا اور اب خبروں کی تفصیل اہلِ بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی عمر ابن سعد ابن ابی وقاس نے اپنے جہنمی ساتھیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سینے میں جلتی ظلم کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے شمر کو حکم دیا کہ سعداد کے خیمے چلا دیے جائیں امام زین العبدین علیہ السلام نے خواتین اور بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے رات کزاری حمید ابن مسلم کی ریپورٹنگ کربلا میں درندوں کا انسانوں سے مقابلہ قرار دے دیا نمائندہ ٹی وی ونٹن کے مطابق کربلا کے مارکہ کو کور کرنے کے لیے حمید ابن مسلم ایک عیسائی واقعہ نکار بھی موجود تھا جسے بے شمار جنگوں کی ریپورٹنگ کا تجربہ تھا بتایا جاتا ہے کہ یزید نے اسے کربلا کی جنگ کی ریپورٹنگ پر معمور کیا تھا حمید نے بے شمار جنگیں دیکھی کچھ تو خون دیکھے لیکن کربلا کی جنگ کے بعد اس کی بھوک مر گئی نید اڑ گئی پیاس تمام ہو گئی اور وہ چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گیا اس کا کہنا ہے کہ ایسی غیر انسانی اور حیوانی جنگ اس نے اس سے پہلے سنی نہ دیکھی کربلا کی جنگ حیوانیت کی انسانیت کے خلاف جنگ تھی درندے انسانوں سے لڑ رہے تھے شہدائے کربلا کے سر تن سے جدا کر دیے گئے مختلف قبیلوں کو سروں کی ذمہ داری سوپ دی گئی عمر ابن سعید نے گیارہ محرم کی صبح شہدائے کربلا کے تن سے جدا سروں کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانے کے لیے مختلف قبائل کو ذمہ داری سوپ دی ہے شہدائے کے سروں کو قبیلہ کندہ جن کا سردار قیس ابن عاشس ہے قبیلہ حوازن جن کا سردار شمر ابن زلجوشن ہے بنی تمیم اور دیگر قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تمام قبائل نے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفہ روانہ ہو گئے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا آج گیارہ محرم ایک سٹھ ہجری ہے اسیران کربلا ٹاک بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑے امام زین العبدین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں بیرداد ابی زادیاں اور علی کی بیٹیاں بچوں کے ساتھ ننگے سر اور پاؤں ترندہ صفت یزیدی مسلمانوں کی قید میں کوفہ چاہ رہی ہیں کربلا میں دس محرم ایک سٹھ ہجری کو نماز عصر تک جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا اس کے بعد آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے غیرتی ہے اب وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے محلہ بنی حاشم سے اللہ نگے باندھ موسیقی موسیقی